گوڈ مارننگ کلاس ٹینٹ اسٹوڈنٹ آج ہم آپ لوگوں کو سبق نمبر سات صفحہ نمبر پینتالیس زبانوں کا گھر ہندوستان پڑھا رہے ہیں سبھی طلبہ دھیان سے سنیں سبق کا خلاصہ ہندوستان ایک لمبا چوڑا ملک ہے یہاں ندیاں پہاڑ رگستان وادیاں زرخیز میدان اور ساحلی علاقے سبھی کچھ مودود ہیں یہاں ترہ ترہ کے لوگ بھی رہتے ہیں یہاں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں مختلف صوبوں کی اپنی اپنی زبان اور اپنا اپنا رہنے کا انداز ہے یہاں قدیم خانہ بدوش بھی پائے جاتے ہیں جن کی الگ الگ زبان ہیں اور بولیاں ہیں بہرحال یہاں جو لوگ بستے تھے وہ درابری بولیاں بولا کرتے تھے تقریبا سارے تین ہزار برس پہلے یہاں آریا آئے یہ لوگ بہادور تھے اچھی شکل رکھتے تھے گھورے سے کام لینا اور کھیتی کرنا جانتے تھے انہوں نے یہاں کے مقامی لوگوں کو ہرا کر شمالی ہندوستان میں اپنی حکومت قائم کر لی یہ لوگ آریائی زبان بولتے تھے سنسکریت اسی کی ایک شاخ ہے یونانی جرمن قدیم فارسی اور یورپ کی کئی زبانیں اسی خاندان سے تعلق رکھتی تھی سنسکریت انہیں ہندوستانی آریوں کی زبان تھی مگر سب لوگ سنسکریت نہیں بول پاتے تھے دیرے دیرے یہ ہوا کہ سنسکریت صرف اونچی ذات کے ہندووں کی زبان ہو کر رہ گئی عام لوگ اس سے دور ہو گئے یہ لوگ جو زبانیں بولتے تھے ان کو پراکرت کہتے ہیں پراکرت ایک زبان نہیں تھی بلکہ الگ الگ علاقوں کی الگ الگ پراکرتیں تھی جب بدھ مذہب کا فروق ہونے لگا تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے سادھو سنتوں نے عام لوگوں پر اپنا اثر ڈالنے کے لیے پراکرتوں ہی میں گیت اور بھجن لکھے دھرم کرم کی باتیں کی شمالی ہندوستان میں جو پراکرت بولی جاتی تھی اسے شورسینی کہتے ہیں اسی کے پیت سے وہ بھاشائیں پیدا ہوئی جس کو ہندوستانی ہندی اور اردو کہتے ہیں بنگالی، مراتھی، گجراتی، پنجابی، سندھی، آسامی اور اریا بھی نئی اریای زبان ہیں ایک ہزار سن کے بعد سے جو نئی زبان ہندوستان میں بولی جانے لگی ان میں سے ایک اردو بھی ہے یہ زبان کہیں باہر سے نہیں آئی یہیں پیدا ہوئی اور یہیں کے لوگوں نے اسے ترقی دی، فروق دی اس کی بناوٹ، اس کا رنگ، روپ سب ہندوستانی ہیں اگر یہ زبان کسی دوسرے ملک میں بولی جانے لگے تو یہ وہاں کی زبان نہیں بن جائے گی ہندوستانی ہی رہے گی اس کے بعد ہم کچھ مشکل الفاظ اور ان کے معنی بتاتے ہیں ڈیش، ملک، قبیلہ، گروہ، جماعت، پڑاکیرد، عوامی بولی، عام بول چال کی زبان سبھی طلبہ مشکی سوالات زبانی یاد کر لیں گے سوال نمبر ایک ہندوستان کی خصوصیات کیا ہیں جواب ہندوستان ایک لمبا چوڑا ملک ہے یہاں کے مختلف علاقوں میں مختلف جغرافیائی حالات میں پہاڑی علاقے ریگستانی علاقے وادیاں ساحلی علاقے ذرخیز میدان یہاں ترہ ترہ کے لوگ رہتے ہیں یہاں انواع و اقسام کے لوگ رہتے ہیں کالے بھی، گورے بھی، اونچے قدوالے بھی، پستہ قدوالے بھی، ہندو بھی، مسلمان بھی اسی طرح یہاں ترہ ترہ کی زبانہ بولی جاتی ہے یہاں کسرت میں وحدت پائی جاتی ہے سوال نمبر دو ہندوستان کی قبائلی نسلوں کے نام کیا ہے؟ جواب یہاں بہت سے قبائلی نسلوں کے لوگ پائے جاتے ہیں ان میں کول اور منڈا قبیلے زیادہ مشہور ہیں سوال نمبر تین دراور کون سی زبانیں بولتے ہیں؟ دراور تعمل تلگو ملیالم جیسی زبانیں بولتے ہیں سوال نمبر چار سنسکیت کی زبان کی شاخ ہے؟ جواب سنسکیت آریائی زبان ہی کی ایک شاخ ہے، تہنی ہے سوال نمبر پانچ اتر بھارت میں کون سی پراکرت بولی جاتی تھی؟ جواب اتر بھارت میں جو پراکرت بولی جاتی تھی اسے شورسین ہی کہا جاتا ہے سوال نمبر چھے ہند آریائی زبان کون کون سی ہے؟ جواب ہندی اردو بنگلہ مراتھی گجراتی پنجابی سندھی آسامی آریائی زبان ہیں سوال نمبر ساتھ اردو کہاں پیدا ہوئی؟ اور کس زبان سے نکلی ہے؟ اردو شمالی ہندوستان میں پیدا ہوئی اور شورسینی زبان سے نکلی ہے؟ فقط والسلام پیدا ہوئی درستان پیدا ہوئی اور شورس Energie